بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک بہت امپورٹنٹ ایپ جس کا نام ہے یورپے اور یورپے سے جڑی وہ تمام سرویسز جو آپ حاصل کر سکتے ہیں یورپے ایک بہت امپورٹنٹ ایپ بنتا جا رہا ہے اور تقریباً ہر وہ بندہ جو سعودیہ میں رہتا ہے اور اپنے ملک پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اپنے ایرمیٹنس بھیجتا ہے اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ایپ بنتا جا رہا ہے تو دیکھیں اس ایپ میں کیا انفرمیشن ہے اور اس سے آپ کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا مین پیج ہے جسے ہم نے اوپن کیا تو ہمارے پاس اس کی کوئی ڈیٹیلز آ رہی ہیں سب سے ٹاپ پر یہاں پر آپ کا نام آ جاتا ہے اور اگر کوئی نوٹیفکیشن ہے تو وہ آپ کو دیکھنے میں مل سکتی ہے آپ اس کو اوپن کریں گے تو مزید ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سیکنڈ آپشن میں آپ کے پاس جو آنگوئن پرموشن ہوتی ہیں یا کہیں پر کچھ بینیفٹس آپ حاصل کر سکتے ہیں ان کی ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کو اگر رائٹ ہینڈ یا لیفٹ ہینڈ پر سوائپ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی ڈیٹیل مل سکتی کہ کیا کیا بینیفٹس اور کہاں کہاں کن جگہوں پر آپ حاصل کر سکتے ہیں بائی یوزنگ یورپے یورپے ایپ کو استعمال کرتے ہوئے اس کے علاوہ جس کا جو مین فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ یورپے سے آپ پاکستان میں یا انڈیا یا بنگلہ دیش یا اور بھی جو آپ کا کنٹری ہے اس میں پیسے بھیسکتے ہیں ریمیٹنس کی صورت میں ٹھیک ہے اس میں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت یہاں بیلنس زیرو ہے ایڈ منی اگر کرنا چاہیں تو ایڈ منی یعنی اس پر پیسے ٹرانسور کرنے کے لئے کیا کیا آپشن موجود ہیں نمبر ون پر آ رہا ہے بینک کارڈ آپ کے پاس کوئی ڈیبیٹ کارڈ ہے مدہ کارڈ کریڈٹ کارڈ ہے ویزا یا ماسٹر کارڈ اس کی مدد سے آپ یہاں پر پیسے مگوا سکتے ہیں نمبر ٹو ہے ایپل پی ایپل پی میں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو وہاں اس کی مدد سے بھی آپ یہاں پر اس کو پیسے مگوا سکتے ہیں نمبر نیکسٹ ہے ریکویسٹ مانی ریکویسٹ مانی میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے جو کانٹیکس ہوں گے جو آپ کے موبائل فور میں جو کانٹیکس ہیں ان کو یہ ریکویسٹ بھیجے گا پیسے کی اگر آپ کو ضرورت ہے آپ ان سے پیسے مگوانا چاہتے ہیں تو اس آپشن کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے کانٹیکس ہیں جن کے پاس یہ ایپ موجود ہے اور ان سے پیسے مانگوا سکتے ہیں نمبر نیکسٹ آپ کے پاس یہاں پر آ رہا ہے مقافہ پوائنٹس مقافہ پوائنٹس بھی ایک پوائنٹس سسٹم ہے جس کے ذریعے آپ یہاں پر پیسے مانگوا سکتے ہیں لیکن جو مین یہاں پر فنکشن ہے ہم اس کے مزید آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں آگے بیان کے جا رہا ہے کے پی اگر آپ نے پی کرنا ہے لیٹس سے آپ کے پاس پیسے آگئے ہیں اب آپ کہیں پر پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر جیسے آپ اس ٹی سی پی میں مارکٹ میں جا کے پیمنٹ کرنا چاہیں کیو آر کوٹ کے ذریعے سیم یہاں پر بھی آپشن موجود ہے تو کیو آر کوٹ کی مدد سے آپ یو آر پی میں جو آپ آنٹ ہے آپ کے پاس پیسے ہیں اس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں پھر سوا ریچارج کرنا چاہیں آپ کے موبائل فون میں سوا اگر آپ کے پاس سیمیو سو رہی ہے تو وہ اگر آپ ریچارج کر رہے چاہیں یہ آپی آپشن موجود ہے نمبر تھری انٹرنیشنل ریچارج انٹرنیشنل ریچارج کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں آپ سے پوچھ رہے ہیں کون سے کنٹری میں آپ نے بھیجنا چاہ رہا ہے آپ فر ایزمپل یہاں پر پاکستان کا سیلیکشن کر دیتے ہیں اور نیکسٹ کر دیتے ہیں تو پاکستان میں جو اس وقت موجودہ نیٹورکس ہیں موبائل نیٹورکس ان کے نام آ رہے ہیں جیز یو فون زوم ٹیلی نور لیٹسے ہم جیز کو اوپن کرتے ہیں تو جیز کے بارے میں مزید بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے کتنے ریال آپ بھیجیں تو کتنے روپیز پاکستان میں کنورٹ ہوں گے تو منیمم یہ ساڑھے تین ریال اگر آپ بھیجنا چاہیں جو کہ پاکستانی دو سو روپے بنتے ہیں اور میکسیمم اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک سو پینسٹھ ریال آپ بھی سکتے ہیں جو کہ پاکستانی پچیس ہزار روپے بیلنس کے صورت میں آپ کے موبائل نمبر پہ پہنچ جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹرانسور میں آپشن میں جاتے ہیں تو ٹرانسور ٹو کانٹیکس آپ نے اگر کسی کانٹیکس کو پیسے بھیجنے وہ آپشن موجود ہے لوکل بینک ٹرانسور یہاں پر اگر آپ نے کسی بینک میں پیسے بھیجنے تو وہ بھی آپشن موجود ہے بینک کے ڈیٹیلز آپ کو ایڈ کرنے پڑیں گی یا پھر انٹرنیشنل انٹرنیشنل جو ریمیٹنس کی صورت میں جاتے ہیں اگر آپ اس کو اپن کرتے ہیں تو یہ اگر آپ نے پہلے سے کوئی اکاؤنٹ ایڈ نہیں کیا ہوا تو ایڈ اکاؤنٹ میں جا کے آپ اپنی کانٹری ڈیٹیلز ڈیلیوری آپشن تو وہ آپ سیلیکٹ کرنا چاہیں تو اس کے ذریعے آپ وہ یہاں سیلیکشن کرنے کے بعد پیسے بھی سکتے ہیں لیٹسے پاکستان ہم سیلیکٹ کر رہے ہیں ڈیلیوری آپشن میں بیان کی جا رہے ہیں کہ کیش پکپ ہے یا پھر اکاؤنٹ ڈیپاؤزٹ ہے یا پھر سیڈ ٹو والٹ ہے تو عام طور پر جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ اکاؤنٹ ڈیپاؤزٹ ہے یا پھر کیش پکپ ہے تو ہم یہاں پر لیٹسے اکاؤنٹ ڈیپاؤزٹ کرتے ہیں تو اس نے بائی ڈیفالٹ اٹھا لیا ہے کہ پاکستان میں روپیز کرنسی استعمال ہوتی ہے اور وہ آپ یہاں پر بھیسکتے ہیں پھر نیکسٹ اکرم کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں آجائے گا جی اس بینیفیشری کی ڈیٹیلز آپ نے ایڈ کرنی ہے ان کا نام کیا ہے نیکنیم دینا چاہیں آپ کیا ریلیشنشپ ہے آپ کا وہ دیکھر نیکسٹ پروائیڈ کریں گے نیکسٹ پروسیس کریں گے تو بینک ڈیٹیلز دے کر آپ یہ اپنا بینیفیشری ایڈ کر سکتے ہیں مزید ہم اس میں دیکھتے ہیں اگر لیٹسے بینیفیشری آپ کے پاس ایڈ ہو گیا ہے اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت پرائیس ایسٹی میٹر کیا ڈیٹیلز دے رہا ہے تو وہاں جائیں گے وہاں جا کے ایک دفعہ دوبارہ آپ کو اپنے کس کنٹری میں پیسے بھیجنے اس کی سیلیکشن کریں گے ڈیلیبری آپشن کیا دیکھنا جا رہے ہیں کیش پک اپ یا اکاؤنٹ میں ہے اس وقت اکاؤنٹ کو سیلیک کر رہا ہوں اکاؤنٹ ڈیپاؤزٹ تو وہ بتانا جا رہا ہے کہ پاکستانی روپیز آل بینکس میں اس وقت کتنی کرنسی کے بارے بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں لیٹس سیب آپ ہنڈرڈ ریال لگا ریجے تو یہ بن رہا تقریبے پانچ ہزار آٹھ چھو تیرہ روپی اس وقت کے آپ کو پتا ہے ڈیلی ریٹس آپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں فلیکشوشن ہوتی ہے تو اس وقت کے ریٹس کے مطابق یہ ایک ریال پاکستانی فیفٹی اگر اٹھ پیس کے برابر بن رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں اسی طریقے سے اگر واپس جاتا ہوں یہاں کنٹری میں اگر میں اس وقت انڈیا دیکھ لیتا ہوں تو اس کے بارے میں کیا بتا رہا ہے بسی طریقے سے ایک آنڈ ڈیپاوزٹ پوچھ رہا ہے کیا کتنی اماؤن ڈیمینیشن ہنڈڈ روپیز لگا رہا ہے تو یہ تقریباً دوہزار ایک سو اٹھائیس روپے بن رہا ہے انڈیاں کرنسی ایڈ دس مومنٹ تو آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہے کیس کے اندر یہ آپشن موجود ہے اب آپ نے میرے پاس کوئی اکاؤن پہلے سے موجود ہے میں اس کو سیلیک کرتا ہوں ٹرانسفر کرنا چاہا رہا ہوں میں ٹرانسفر کا سیلیکشن کر دیتا ہوں پھر کتنی اماؤن بھیجنی ہے لیٹس اے میں فائیف ہنڈڈ روپیز کر رہا ہوں تو وہ بتا رہا ہے اس وقت پاکستانی روپیز کتنے بن رہے ہیں تقریباً 29,66 روپے میں نیکس کر دیتا ہوں پھر وہ ٹرانسفر اور پرپرس وہ پوچھا جا رہا ہے آپ بزنس ایکسپنس ہے ایڈوکیشن ہے گیفٹ ہے وغیرہ اسے کسی کا سیلیکشن کر دیں پھر ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ایگری کر دیجئے اور نیکس کریں گے تو ابھی اس وقت چونکہ بیلنس نہیں ہے تو وہ بتا رہا ہے انسفیشن بیلنس بیلنس ہوگا تو وہ بتا دے گا کہ آپ کی اماؤنٹ اتنی آپ نے سیلیک کی ہے پانسو ریال اتنے پاکستانی روپیز بن رہے ہیں اور اس وقت جو یورپے ہے وہ کتنی فیس لے رہے ہیں نورمیلی یہ تقریباً ساہ سے آٹھ روپے ساہ سے آٹھ ریال باتتے ہیں اور اس کے مطابق یہ چارج کرتے ہیں تو آپ گر آپ پانسو ریال بھیج رہے ہیں تو آپ کے پاس کم سے کم پانسو آٹھ ریال ہونے چاہیے یا پھر آپ فور ہنڈر نائنٹی ٹو سیلیک کریں جس میں سے آٹھ ریال یہ آپ کے فائی ہنڈر ڈیال میں سے ہی ڈیڈک کر کے آپ کے کنٹری میں پیسے بھیج دے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اس کی مین جو ڈیٹیلز ہیں وہ پتہ چل گئی مزید ہم اس میں دیکھتے ہیں تو ساوری چارج کے علاوہ فود پک اپ ہے ادھر ایکٹیوٹیز ہیں ٹھیک ہے آپ ایکٹیوٹیز ایڈ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی ہم اس میں مزید نہیں دیکھ رہے تو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریویسلی جو آپ نے پیسے بھیجے ہیں ان کی ڈیٹیلز دیکھنا چاہیں نیچے بیلو آپ کے پاس جو آپشنز آ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ اپنے یورپے کارڈ کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا کیا بینفیٹس ہیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں کارڈ ایشور ایشورنس ہے آپ کو فری آف کانسٹ ایشور ہوگا انسٹنٹ کیش پیک ملے گا ٹھیک ہے سپیشل آفرز آپ کو ملیں گی ٹائم ٹو ٹائم اور اس میں آپ جو ایپل پی یا مادہ پی کے ذریعے بینفیٹ حاصل کر سکتے ہیں پیسے منگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کئی ٹرابل کر رہے ہیں شاپنگ کر رہے ہیں تو تمام جو نیسیسری ریکوارمنٹس آج کی بن گئی ہیں وہاں تمام جگہوں پر آپ اپنے یورپے ایپ کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی تک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کافی انفرمیشن اس کے حوالے سے شیئر کر دی ہے اور ٹائم ٹو ٹائم مزید کوئی انفرمیشن ایپورٹن انفرمیشن آئی گی تو ہم آپ کو ضرور شیئر کریں گے اس حوالے سے آپ کو کوئی بھی کوششن کرنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کے لیے کافی ویلیویل ثابت ہوئی ہوگی اور آپ سے ریکویسٹ آئی یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں جو یہ ایپ یوز کر رہے ہیں اور جو ابھی تک نہیں کر رہے تاکہ زد 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 لوگ اس ایپ کے بارے میں جان سکیں اور اس سے زد زدہ فائدہ حاصل کر سکیں میں امید کرتا ہوں